میرے بچوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبجیکٹ اردو تاریخ چھے چھے دوہزار بیس اور سبق کا نام ہے ڈاک کا نوکھا ٹکٹ بچوں ہم پڑھیں گے آج ہمارے سامنے جو سبق ہے اور ڈاک کا نوکھا ٹکٹ ہے کہ کس کے بارے میں یہ ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیے گیا اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے آپ نے ڈاک کی یادگار ٹکٹ تو بہت دیکھی ہوں گے آئے دن ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کی یادگار منانے کے لیے ڈاک اور تار کے محکمے نے ٹکٹ جاری کیا ہے بچوں آپ نے ڈاک کی یادگار ٹکٹ کے بارے میں تو بہت دیکھا ہوگا آئے دن ہمیں اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کے یادگار منانے کے لیے ڈاک اور تار کے محکمے نے ٹکٹ جاری کیا مہتمہ گاندی جواہر لال نہرو سردار پٹیل مولانا آزاد عرفی احمد قدوائی اور بہت سارے دوسری لیٹوں کے یادگار یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیے جا چکے ہیں یہ وہ ہماری ہستیاں ہیں یہ وہ ہمارے رہنما ہیں جن کے لیے ڈاک کے ٹکٹ جاری کیے گئے جیسے مہتمہ گاندی ہے جواہر لال نہرو ہے سردار پٹیل ہے مولانا آزاد ہیں عرفی احمد قدوائی ہیں ان لیٹوں کی یادگار کے بارے میں ٹکٹ جاری کیے جا چکے ہیں شائروں اور عدیبوں میں میرا بھائی قالی داس سور داس قابندرنار ٹھائگور غالب قنیس سرسید احمد خان اقبال اور پرمچند کے یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیے گئے ہیں جو ہمارے شائروں میں ہیں یادیبوں میں ہیں ان کے بھی جو ہم نے نام ابھی پڑے ان کے بارے میں ڈاک ٹکٹ جاری کیے جا چکے ہیں اور اس طرح کے ٹکٹ جاری کرنے کا سلسلہ برابر قائم ہے اور آئی سے جو پہلے ڈاک ٹکٹ جاری کیے جا چکے ہیں اور آج بھی یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے آج ہم آپ کو ایک عجیب و غریب ڈاک ٹکٹ کا حال سناتے ہیں کہ آج کا جو ہم آپ کو ٹکٹ کے بارے میں ڈاک ٹکٹ کے بارے میں بتائیں گے وہ عجیب و غریب ہے یہ ٹکٹ جاپان میں جاری ہوا ہے یہ ٹکٹ جو ہے یہ کہاں پر جاری ہوا ہے کہ جاپان میں اس ٹکٹ میں انوکھی بات یہ تھی ایک عجیب بات تھی کہ اس پر ایک کتی کی تصویر بنی ہوئی تھی اور وہ ٹکٹ جو جاری کیا انہوں نے اور اس ٹکٹ کے اوپر انہوں نے جو تصویر بنائی وہ کس کی بنائی پیارے بچوں وہ ایک کتی کی بنائی آپ پوچھیں گے کہ کتی کی تصویر کیوں بنائی گئی بچوں آپ پوچھیں کہ اس ٹکٹ کے اوپر جو ڈاک کا ٹکٹ انہوں نے جاری کیا اس کی اوپر انہوں نے ایک کتی کی تصویر کیوں بنائی اس کتے میں ضرور کوئی خاص بات ہوگی ٹکٹ کے اوپر اسی کئی شکل بنائی جاتی ہے جس کے اندر کوئی خاص بات دیکھی جاتی ہے تو اس کتے کے اندر بھی ایک خاص بات تھی جس کی بنا پر جس کی وجہ پر اس کتے کو کتے کے شکل کو اس ٹکٹ کے اوپر چسپا کیا گیا بنایا گیا تب ہی اس کو اتنی احمی دی گی اس کے پیچھے ایک بہت دلچسپ کہانی ہے کہ اس کتے کی تصویر جو ڈاک ٹکٹ کے اوپر بنائی گی اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے آئیے ہم آپ کو کہانی سنائیں چلو ہم آپ کو کہانی سناتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو پتے چلے گا یہ کتہ کتنا وافہدار تھا کہ جس کی وجہ سے اس کتے کی جو تصویر ہے وہ ڈاک ٹکٹ کے اوپر چسپا کی گئی بنائی گئی وہ جو یہ تھا ہمارا آج کا سبق واقعی والسلام موسیقی موسیقی